اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا رمضان المبارک کی ان پاک اور مبارک گھڑیوں میں ایک لفظ اس طرح پڑھ لیں ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا ہر طرف دولت ہی دولت ہوگی اگر یہ عمل فقیر بھی کرے تو بھی بادشاہ بن جائے گا اور لاکھوں لوگ اس باہ مقدسہ میں رمضان المبارک میں اس مبارک گھڑیوں میں اپنی تقدیر اور مقدر بدلیں گے اگر آپ بھی اپنی تقدیر قسمت بدلنا چاہتے ہیں اگر آپ بھی اپنے مقدر کا ستارہ بدلنا چاہتے ہیں اپنا اپنی فیملی کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل یہ لفظ ضرور ضرور پڑھئے گا وہ لفظ کیا ہے بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک باستانی اور بروقت پہنچ سکے اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنڈ کو بھی لازمان فولو کر لیں رمضان المبارک کی بابرکت کھڑیاں شروع ہو چکی ہیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اگر آپ رزق میں اضافہ چاہتے ہیں کاروبار کی بندشیں ختم کرنا چاہتے ہیں رزق میں رکافٹ جوان کو توڑنا چاہتے ہیں تو آپ نے رمضان المبارک میں سہری کے وقت سب سے پہلے جتنے نفل آپ ادا کرنا چاہیں کریں کم از کم دو نفل ادا کریں دو چار چھے آٹھ دس بارہ جتنے بھی نفل ادا کرنا چاہیں آپ کریں نماز تحجد کے نفل یہ لازمان ادا کریں نماز تحجد کے نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے اسی مقام پر بیٹھ کر عمل کرنا ہے جس مقام پر بیٹھ کے آپ نے نماز تحجد ادا کی ہے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ سماد تین سو تیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں جتنی مرضی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے گا اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور دعا اس قدر آجزی و انکساری کے ساتھ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر راضی ہو جائے جب آپ ان مبارک گھڑیوں میں دعا کریں گے تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا جو مانگنا ہے اللہ کی بارگاہ سے آج مانگ لیں اللہ تبارک و تعالی اس وقت اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی بابرکت مہینہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اپنے بندوں پر تو آپ بھی ان رحمتوں کی مبارک گھڑیوں میں ان عظیم گھڑیوں میں فائدہ اٹھائی جئے گا اپنا اپنی فیملی کا دھیر سر خیال کیجئے گا